بائیکیا کمپنی اپنے رائیڈر کے ساتھ اتنی بڑی دھوکے بازی اتنا بڑا فراڈ کر رہی ہے اور آپ لوگوں کا کبھی اس طرف دھیان گیا ہی نہیں ہوگا کمپلین کرنا تو دور کی بات ہے کبھی آپ لوگ کا دھیان ہی نہیں گیا ہوگا اس طرف لیکن میں آج آپ لوگ کو بتانے جارہوں کہ کس طرح بائیکیا کمپنی دن میں ایک دن کے اندر ہی لاکھوں روپے کا فراڈ اپنے رائیڈر کے ساتھ ہی کر رہی ہوتی ہے السلام علیکم میرے نام ہے امیر حمزہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امیر ٹیک اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کا ایکن دبائی اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائیکیا کمپنی کس طرح سے لاکھ روپے کا فراڈ کرتی ہے لیٹس سپوز بائیکیا کا کمیشن ہے تیرہ پرسنٹ ٹھیک ہے سو روپے پہ تیرہ پرسنٹ بائیکیا کا کمیشن ہے اب آپ لوگوں نے رائیڈ اٹھائی رائیڈ کا کرایا بن گیا ایک سو ایک روپے ٹھیک ہے ایک سو ایک روپے ایک سو ایک روپے پہ تیرہ پرسنٹ کا اگر ہم لوگ کمیشن لگائیں تو تیرہ اشاریہ تیرہ تیرہ پوائنٹ تیرہ ٹھیک ہے یہ اس کا کمیشن نکل رہا ہے تھرٹین پوائنٹ تھرٹین اب بائیکیا کیا کرتا ہے ایک سو ایک روپے پہ وہ چودہ روپے کاٹ رہا ہے ایک سو دو ہو جائیں گے ایک سو دس بھی ہو جائیں گے تب بھی چودہ روپے کمیشن نہیں بنتا تیرہ پرسنٹ کے حساب سے جیسے ہی ایک سو ایک روپے کی رائیڈ ہوگی وہاں پہ تیرہ پرسنٹ کے حساب سے تھرٹین پوائنٹ تھرٹین جو ہے وہ بائیکہ کا کمیشن بن رہا ہے لیکن بائیکیا وہاں پہ چودہ روپے کاٹ رہا ہے مطلب ایک روپے حرام کا کھا رہا ہے وہاں پہ وہ تو اب یہ اتنی سی گیم نہیں ہے یہ گیم بہت بڑی ہے سمجھو اس کو تقریباں کم سے کم جو ہے وہ مرے سے مرے بھی جو ہے وہ دو لاکھ ایکٹیو رائیڈر ہیں بائیکیا کے دو لاکھ سے بھی زیادہ ویسے ٹوٹل رائیڈر ہیں لیکن جو ایکٹیو رائیڈر کی میں بات کر رہا ہوں جو ٹیلی بائیکیاں چلاتے ہیں میں آپ کو کم سے کم فگر بتا رہا ہوں دو لاکھ ایکٹیو رائیڈر ٹھیک ہے اب دو لاکھ رائیڈر ایوریج لگا لو ہر رائیڈر جو ہے وہ تین رائیڈے لگا رہا ہے دن کی بہت سے ایسے رائیڈر ہیں جو پندرہ بھی لگاتے ہیں بیس بھی لگاتے ہیں بارہ بھی لگاتے ہیں دس بھی لگاتے ہیں آٹھ بھی پانچ بھی میں ایک جو ہے وہ ایوریج نکال رہا ہوں کہ بھائی تین رائیڈے ہر رائیڈر لگا رہا ہے اور دو لاکھ رائیڈر ہیں ٹھیک ہے دو لاکھ رائیڈر ہیں ٹھیک ہے ہر رائیڈر تین رائیڈے لگا رہا ہے ٹوٹل سمجھ لو کہ چھے لاکھ رائیڈے ہو گئیں ٹھیک ہے دن میں چھے لاکھ رائیڈوں کے اندر اب یہ ہر اس رائیڈ کے اندر کیا کر رہے ہیں کمیشن اپنا کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں اس طرح سے ایک ایک روپے بھی لگا لو آپ لوگ ٹھیک ہے ایک ایک روپے لگا لو ایک ایک روپے کی حساب سے بھی بھائی چھے لاکھ روپے بائیکیا ڈیلی کا کھا رہا ہے چھے لاکھ روپے حرام کا کھا رہا ہے جو کہ ان کا کمیشن بنتا ہی نہیں ہے اب آپ لوگوں نے گیم سمجھے کتنی بڑی گیم چل لی ہے یہ کوئی آپ لوگ کی ایک روپے دو روپے کی آپ لوگ کی اگر دن میں دس رائیڈے لگاتے ہو تو سات آٹھ روپے کی گیم نہیں ہے یہ لاکھ روپے کی گیم ہے بھائی مطلب ڈیلی کے چار سے چھے لاکھ روپے کی گیم ہے بائیکیا کہ وہ رائیڈر کا اس طرح سے پیسہ کھا رہا ہے وہ اپنی مطلب کے سیلریز اس میں سے نکال کے دے رہا ہے ڈیلی کا چھے لاکھ روپے ڈیلی کا چار چھے لاکھ مطلب کہ آپ مہینے کا اندازہ لگاؤ کہاں تک پہنچ رہی ہے کانی کروڑوں روپے میں کانی جا رہی ہے کروڑ روپے میں صرف یہ آپ لوگوں کے چند پیسوں سے جو ہے یہ اتنی بڑی گیم کھیل رہے ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں کو کمپلین کرنی چاہیے بولنا چاہیے بائیکیا کو کہ بھائی یہ کیا چکر ہے آپ لوگ کا تیرہ پرسنٹ کمیشن ہے تو پورا تیرہ پرسنٹ کاٹونا یہ کیا ہے مطلب کہ اب اس کے اندر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا پرسنٹ بھی بڑھا دیا تیرہ پرسنٹ کے حساب سے اتنے بند رہے ہیں اور آپ لوگ اتنے کاٹ رہے ہیں جب تک آپ خود بائیکیا کو اس چیز کا احساس نہیں دلاو گے میں نے تو کافی دفعہ دلایا ہے آپ لوگ بھی دلاو بھائی اگر چار لاکھ روپے ڈیلی بھی یہ کھا رہے ہیں رائیڈر کے اس طرح سے تو آپ اندازہ لگاؤ مہینے کا ایک کروڑ بیس لاکھ روپے بنتا ہے مطلب کہ ان کا دماغ دیکھو یہ رائیڈر سے مہینے کا ایک کروڑ بیس لاکھ ایسے نگاہ رہے ہیں اور رائیڈر کو پتہ ہی نہیں ہے رائیڈر کو ہوش ہی نہیں ہے وہ بولا ہے یہ چند فیسے تو جا رہے ہیں یا رائیڈ میں دس رائیڈے لگا دیں تو بھائی سات آٹھ روپے چلے گئے او بھائی آپ ایک ایلے کے سات آٹھ روپے گئے ہیں تو باقی یہ جو لاکھوں رائیڈر یہاں پہ کھڑے ہیں مرے سے مارا دو لاکھ ایکٹیو رائیڈر ہے تو وہ سب ملا گے جب آپ ٹوٹل کرو گے تو کہاں نہیں کہاں جا رہی ہے بائیکیا کے تو بیٹھے بیٹھے مزے ہو رہے ہیں تو یہ تھی ساری گیم جو میں نے ایکسپوس کی ہے بائیکیا کی آپ کے سامنے اب آپ کا کام ہے اس کا کس طرح سے بائیک آٹ کرو کس طرح کمپلین کرو جو بھی کرنا ہے کرو اور اس چیز کا کیا میں تو کہ تم بائیکیا کئی بائیک آٹ کرو تو یار ویسے کون سا اس میں اب بچت رہ گئی ہے اب تو جیب سے بھرنے والی کانی ہے بونس بھی ختم ہو گیا ہے صرف کمیشن برتے جاؤ رائیڈ ہے ویسے ہی نہیں ہے ان ڈرائیور پہ آجاؤ تو تھوڑی بہت جو کام ہے کر تو لوگ کے کم سے کم یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک مثال دیئے کہ بھائی اتنی سی چیز کے اندر سے بائیکیا اتنا کمارہ ابھی تو اور بھی بہت سی چیز ہے رائیڈر کے پیسے کارڈ لینا بلا فضول کی ڈیڈکشن کر لینا پینلٹی لگا لینا یہ بڑی پنچائتیں ہوتی ہیں پھر جب بونس کا ٹائم تھا تو بونس کھا جاتے تھے تو بائیکیا بہت پیسہ کھاتا ہے لیکن یہ میں نے آپ لوگ کو ایک بلکل ایک ایسی چیز سمجھائی ہے جس کے طرف آپ کا ذہن ہی نہیں تھا اور یہ گیم کروڑ روپے کی نکلی کوئی ازار دو ازار لاکھ روپے کی گیم بھی نہیں نکلی یہ کروڑوں روپے کی گیم نکلی ہے تو یہ میرا مقصد تھا کہ آپ لوگ کے ذہن میں اس چیز کو میں کلیر کر دوں کہ یہ کام ہو رہا ہے اور آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ